گرب و بلا کی خاک پکوں میں ڈوبے ہوئے دو ہاتھ پڑے ہیں مظلوموں کے پرچم کو زندہ رکھا ہے مظلوموں کے پرچم کو زندہ رکھا ہے ہر ماتم کو ہر غم کو زندہ رکھا ہے حضور فرشِ اعزا کو ہم کیا زندہ رکھیں گے فرشِ اعزا کو ہم کیا زندہ رکھیں گے فرشِ اعزا نے ہم کو زندہ رکھا ہے فرشِ اعزا نے ہم کو زندہ رکھا ہے نعرہ سلوات باواز بلند ایک اور روائی پیش ہے ملا تھا ایک ہی ساغر کی تاحد یقین بہکے ملا تھا ایک ہی ساغر کی تاحد یقین بہکے حضور جہاں ان کو سنبھلنا تھا تاجب ہے وہیں بہکے ارے نسیری اپنا اوچھا پن تو اپنے پاس رہنے دے نسیری اپنا اوچھا پن تو اپنے پاس رہنے دے ارے ہمیں دیکھے کی بارہ جام پی کر بھی نہیں بہکے ہمیں دیکھے کی بارہ جام خدا سخن میر صاحب کی ایک روائی اور پیش ہے کی ہم نے کبھی اسیاں سے کنارہ نہ کیا ہم نے کبھی اسیاں سے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دلازردہ ہمارا پر تُو نے دلازردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا ہم نے کوشش کیا ہے چونکہ ہمارے جو استاد لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں آپ بھی دو ایک روائی تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بہت کی ہے نبی کا نورِ این ہے نبی کے نورِ این ہے ہمارے دل کے چین ہیں کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے اکنارہ سلوات باوازِ بلند کہانی صرف اتنی ہے یزید تھا حسین ہے اکنارہ سلوات باوازِ بلند سلام کے چار پانچ شیر حضرت نسیم ممروی کے سلام کے چار پانچ شیر خاص پر سلوات ہیں اکنارہ سلوات باوازِ بلند ہمیں خاص پر حسین ابنِ علی حسین ابنِ علی کو حق نے بخشے دو استدار ایسے نہا تھا یہ کبھی دستِ خدا کو جانِ سارے سے نہا تھا یہ کبھی دستِ خدا کو جانِ سارے سے حضور نوازِ دوش پر نانا کی ذلفیں ننے ہاتھوں میں نوازِ دوش پر نانا کی ذلفیں ننے ہاتھوں میں حضور مہار ایسی ہو ہاتھ ایسے شطر ایسا سوار ایسے مہار ایسی ہو ہاتھ ایسے شطر ایسے سوار ایسے بھلا حیدر کے آگے کیا حقیقت باب خیبر کی حضور اٹھا کر پھیک دیں دم میں اگر در ہوں ہزار ایسے اٹھا کر پھیک دیں دم میں اگر در ہوں ہزار ایسے بھلا حیدر کے آگے کیا حقیقت باب خیبر کی اٹھا کر پھیک دیں دم میں اگر در ہوں ہزار ایسے علی کے ہاتھ پر خندق میں فوج اتری تو ہم سمجھے علی کے ہاتھ پر خندق میں فوج اتری تو ہم سمجھ کریں گے حشر میں دوزخ سے ہر مومن کو پارے سے کریں گے حشر میں دوزخ سے ہر مومن کو پارے سے بڑے حیدر سوہ خیبر گرائے در اڑائے سر نارے سلباد باب آزے بلند بڑے حیدر سوہ خیبر گرائے در اڑائے سر کٹے قدسی کے بھی شہ پر ہوئے بڑھ بڑھ کے وارے سے آخری شہر خاص تو سوکر صاحب پیش ہے نسیم اندیشہ کیا پہلی ہی پیشی میں چھڑا لیں گے نسیم اندیشہ کیا پہلی ہی پیشی میں چھڑا لیں گے عدالت میں خدا کی ہائیں میرے محتار کارے سے عدالت میں اکنہ رہے سلباد باب آزے بلند یہ مرسیہ خدا مرنیس کالاللہ مقاموں کا درحال حضرت امام حسین اسلام کے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں ویسے تو کوئی بھی اسکول کالیج مدرسہ جو بھی ہوتا ہے وہاں پر جب تیچر پڑھاتے ہیں تو پڑھنے والے نیچے بیٹھتے ہیں پڑھانے والا اوپر بیٹھتا ہے لیکن یہ واحد ایسی درسگاہ ہے جہاں پڑھانے والے نیچے بیٹھتے ہیں پڑھنے والا اوپر بیٹھتے ہیں اکنہ رہے سلباد بہاواز بلند خاص طور سے ایک ایک بن انشاءاللہ موتیوں سے تلے ہوئے بن مد مدہ در علوم ہے در میرے باق مدہ در علوم ہے در میرے باق وصف قصیم خلد شجر میرے باق جنت نزاد ہر گل تر ماشاءاللہ میرے باق آٹھوں بہشت ماشاءاللہ شورہ ایک رہا ہوں ہیں آٹھوں بہشت ایک سمر میرے باق بیت پیش خاص طور سے کی میرا چمن علی کی ولایت کا باق ہے میرا چمن علی کی ولایت کا باق ہے صلی اللہ یہ قاسم جنت کا باق ہے نارے سوات قاسم جنت کا باق ہے آہل نظر سخن میرے گلشن کا لال ہے یہ حسن حسن اکتساب شمشو قمر کی آنکھ کے تارے یہ پھول ہیں شمشو پوچھ پوچھئے پوچھئے ہزارے یہ پھول ہیں جو ہیں خدا پسند وہ پیارے یہ پھول ہیں اسنا اشر کا گھل ہے ہمارے پھول ہیں تالے سعید ہے تو میرا بخت نیک ہے حضور بارہ تو مشتری ہیں مسدس یہ ایک ہے بارہ تو مشتری ہے مسدس یہ ایک ہے خاص طور سے یہ بند شورا اکرام کے لئے خاص طور سے بند شورا اکرام کے لئے پیش ہے رحمت کا غل ہے آ لبے کوسر جنا بھی لے رحمت کا غل ہے آ لبے کوسر جنا بھی لے ہر بیعت پر بہشت بری میں مکام ہر بیعت پر بہشت بری میں مکام بھی لے دنیا میں گر سلے کی حوص ہے یہاں یہاں بھی لے آدل سے اپنے داد یہاں بھی وہاں بھی لے دل سے اپنی داد یہاں بھی وہاں بھی لے بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہے بات اور بڑھتی جا رہی ہے بیعت لے کسر بھی بخش کسور بھی اکنار سلوات باواز بلند آخر سوینایت کیوں ہے حاصل علی کی چاہ سے یہ امتیاز ہے ہم کو درود میں بھی سواب نماز ہے ہم کو درود میں بھی سواب نماز ہے تائید پنجتن کرم بین نیاز ہے وہ رند ہیں کہ جرم پہ بخش کو ناز ہے وہ رند ہیں وہ رند ہیں کہ جرم پہ بخش کو ناز مجرم ہوں لاک پھر بھی یقین سزا نہیں مجرم ہوں لاک پھر بھی یقین سزا نہیں ارے حضور رحمت سے تو گناہ ہمارے سوا رحمت سے تو گناہ ہمارے سوا نہیں بھولیں گے ہم بھلا وہ حجوم غم و ملال ویرہ وہ بارگا وہ تنہا علی کلال خاموش سر نگون متفقر تباہ حال امت کبھی لحاظ یتیموں کبھی خیال اس درد جان گزان سے کلیجے پہ ہاتھ ہے ارے رانڈوں کا کافلہ حیتیموں ساتھ ساتھ دو بند مسائب کیا کہیں آخر بہن سے مل کے پکارے یہ بار بار لو ہم چلے ہماری سکینہ سے ہوشیار اب گھر میں پھر نہ آئے گا پھر کر یہ بے دیار سوپا خدا کو اے میری امہ کی یاد گار دل پر ہر ایک مرحلے میں جبر کیجئو اور ہر غم میں فاطمہ کی طرح سبر کیجئو مسائب کے بعد فضائل کے بند پڑھنا ایک مرحلہ ہوتا لیکن جس کی لئے بیٹھیں وہی حل کرتے ہیں کہ دشت وغا میں آمد شاہ انام ہے دشت وغا میں آمد شاہ انام ہے نام وران شام کی ترکی تمام ہے حضور ایک شور ہے کہ رن میں عرود امام ہے زہرا کے آفتاب کا رخ سو شام ہے حضور گیتی کو ہے سکون نہ فلق کو قرار ہے گیتی کو ہے سکون نہ فلق کو قرار ہے دن بھی تو ڈر سے شام کی جانب فرار ہے سکون خوش بن جلوے سو رود تجلی جلی جلی جلوے سو رود تجلی جلی جلی شہرہ سو چہرہ egen ایک نعرہ سلوات بہوازے بلند چہرے سے آشکار ہے شانی ابو تراب اقبال ساتھ ساتھ ہے تھامے ہوئے رکاب اقبال ساتھ ساتھ ہے تھامے ہوئے رکاب ہائیں غیب میں جو بادشاہِ آسمان جناب تھرا رہا ہے رخ کی جلالت سے آفتاب ارے یوں دب دبا دبائے ہوئے ہے جہان کو خاص طور سے بیعت کے لئے ذہمت ہے یوں دب دبا دبائے ہوئے ہے جہان کو ارے حضور اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے زمین نعرہ سلوات بہوازے بلند اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے زمین آسمان کو پھر دو بند مسائب کے آگئے ہیں بیچ میں ہسرت سے آ بھر کے کوئی دیکھنے لگا چہرے کو غور کر کے کوئی دیکھنے لگا ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے کوئی دیکھنے لگا پہ ہم اُبھر اُبھر کے کوئی دیکھنے لگا بولا کوئی کی یہ تو ابھی رن میں آئے تھے بچہ وہ کیا ہوا کیسے ہاتھوں پہ لائے تھے محشر کے ذکر شہ نے سنائے نہ ہم ڈرے کیا کیا نہ موجزات دکھائے نہ ہم ڈرے اکبر کی لاش لینے کو آئے نہ ہم ڈرے ہاتھوں پہ ایک صغیر کو لائے نہ ہم ڈرے ابو امام دین ایمان کی قسم صورت ہی اور ہو گئی قرآن لشکر کے پاس دل بر زہرہ ٹھہر گیا لشکر کے پاس دل بر زہرہ ٹھہر گیا بحر شکار زیغم حیجہ ٹھہر گیا ارے خاص طور سے اس میں دیکھئے کہ اس سے لطیف مثال ہو ہی نہیں سکتی تیسرے میں دیکھئے کہ ارے رہوار کیا رہوار یا نسیم کا جھوکا ٹھہر گیا رہوار کیا نسیم کا جھوکا ٹھہر گیا حضور موسیٰ کا حکم پاتے ہی دریا دریا ٹھہر گیا خوشبو مہک گئی جو رسولِ انام کی چاروں طرف صدا تھی درود و سلام کی نعرہ کیا کہ ہم شہب مردان کے لال ہیں زرغاں میں بیشہِ اصدِ ذل جلال ہیں ہاں بدر جانتا ہے کہ اہلِ کمال ہیں ہاں بدر جانتا ہے کہ اہلِ کمال ہیں مثلِ جنبی جہاں میں عدیم المثال ہیں صبر و رضا کا وقت جو آیا جری ہوئے صبر و رضا کا وقت جو آیا جری ہوئے حضور جب ذل فقار میان سے کھینچا علی ہوئے اتنا رہے فضوات بابا دے بلند خاص طور پر یہ بند پیش ہے یہ کہ مثلہ کوئی رائے گا نہیں جائے انشاءاللہ ہاں کون وہ علی ہاں شہِ لافتہ علی ہاں کون وہ علی شہِ لافتہ علی لنگر علی جہار علی نا خدا علی مقصد علی مراد علی مدعا علی نورِ جلی خدا کے ولی مرتضہ علی آپ سلوات پڑھیں گے نا رہے سلوات بیت پیش کر رہا ہوں کی کاؤسر علی بہشت علی مستحق علی کاؤسر علی بہشت علی مستحق علی کعبہ علی کتاب علی آئین حق علی نا رہے سلوات بہاوازِ بلند کعبہ نا رہے خیدری نا رہے سلوات یوں غضوِ احد میں لڑے شیرِ کردگار تیرا حسام ٹوٹ گئیں وقتِ گیرو دار اس وقت جبرائیل جبرائیلِ امین اللہِ ذُل فقار جو حشت تک رہے گی زمانے میں یادگار تیغوں کے ٹوٹنے میں حجب رزم نیک ہے تیغوں کے ٹوٹنے میں حجب رزم نیک ہے حضور چودہ میں جو ہے قائم و دائم بس نا رہے سلوات بہاوازِ بلند ایسے شجائے تہر کا دل بر حسین ہے جانو دلِ علی و پہمبر حسین ہے شانو شکو احمد و حیدر حسین ہے خلقِ نبی کی تیغ کا جوہر جوہر حسین ہے امام فرما رہے ہیں کہ میں نے پیا غشیر جنابِ بطول کا میں نے پیا غشیر جنابِ بطول کا ارے میری رگوں میں خون ہے نفسِ رسول کا اتنا رہے سلوات بہاوازِ بلند حضور پرمانہ کی میں ہوں حسین وارثِ محبوبِ ظلمنن ماہیں بطولِ پاک میرے بھائی ہیں حسین ماشاءاللہ نانا رسول ہیں میرا بابا ہے بد شکن قرآن ہے ارے کیا دلیل دینا ہے قرآن ہے گواہ کی ہم سب ہیں پنجتن قرآن ہے گواہ کی ہم سب ہیں پنجتن قرآنِ ناطق قرآنِ سامیت کی گواہی لے رہا ہے حدیث کی روشنی میں خاص طور سے یہ بیت پیش ہے کہ قولِ نبی سے مجھ کو یہ رتبِ اصول ہیں قولِ نبی سے مجھ کو یہ رتبِ اصول ہیں میں ہوں رسول سے میرے دم سے رسول ہے اللہ 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 حیدر کمہ شکو محمد کمہ جلال حیدر کمہ شکو محمد کمہ جلال اسلام کا جمال تو ایمہ کمہ کمال اسلام کا جمال تو ایمہ کمہ کمال سارے شرف فضلتیں سارے شکو شہید ہوں فاقوں کا غم غریب کو کھانے دو بھائیو نانا کی قبر پر مجھے جانے دو بھائیو دو تین بن مسائب پر فاقوں کی فکر ہے نہ مجھے تشنگی کا ڈر گزرے گی ہر طرح سے فقیروں کی بے خطر حاضر ہے اس کی راہ میں لے لو ہمارا سر لادے تمہیں سکینہ کے بندے اتار کر جاتی ہے اب وطن کو سواری حقیر کی سب کا بھلا رہے یہ دعا ہے فقیر روتے تھے وحشو تیر بھی سن سن کہ یہ کلام ایسے تھے سنگ دل کی پسیجے نہ اہل شام تیروں کمیں برسنے لگا جانب امام تن کر کہا کی آخری حجت ہوئی تمام یوں خلق سے مٹاؤں ہستی فساد کی ہوگی نتا ظہور ضرورت جہاد کی لوٹا نہیں طرح میرا گلزار غافل ہو یہ ظلم اور رسول کا دلدار غافل ہو لو اب قیامت آئی خبردار غافل ہو سابر کو غیض آ گیا خوشیار غافل ہو جس وقت سے بنائی ہے تربت صغیر کی ارے بل کھا رہی ہے تیغ جناب امیر کی پایا رجف سے شہ کا اشارہ جنا گہا رو کر پکاری درد سے ہم شیر خستا جا بازو کا زخم باندھ کے لڑیے شہ زمان یہ بازو کا زخم باندھ کے لڑیے شہ زمان فضا کے ہاتھ بھیج لڑا بڑھا حسام چلی نوجوان گرے سہم شریر ہاتھوں سے تیرو کما ناما وران فوج کے نامی نشان گرے ارے نزدیک تھا زمین اٹھے آسمان گرے بیت پیش روکا فلک کو تیرے نگاہ جناب نے روکا فلک کو تیرے نگاہ جناب نے دابا زمین کو لہد بوت راب نے ڈالی نظر جو غیض میں بھر کر ادھر ادھر خاص طور سے بند کو پیش کرنے کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈالی نظر جو غیض میں بھر کر ادھر ادھر دب دب گیا نہیب سے لش کر ادھر ادھر شمشیر چل گئی جو صفوں پر ادھر ادھر ارے بدلی ہوا برسنے لگے سر بدلی ہوا برسنے لگے سر ادھر ادھر چھٹا خاص طور سے بیت پیش کی تا آسمان بلند یہ شور مساف تھا خاص طور سے تھا آسمان بلند یہ شور مساف تھا بجلی کہاں سے گر گئی مطلع تو صاف بجلی کہاں سے گر گئی مطلع تو صاف تھا بجلی کہاں سے گر گئی مطلع تو صاف تھا خاص طور سے بلند آپ لوگ کے لئے پیش کر رہا ہوں نازک مزاج بن کے بگڑتی ہوئی چلی بن کے بگڑنا دیکھئے نازک مزاج بن کے بگڑتی ہوئی چلی روحوں کو مثل سعید پکڑتی ہوئی چلی مثل نظر نگاہوں سے لڑتی ہوئی چلی اپنی ادا پہ آپ اکڑتی ہوئی چلی یہ سب کیوں ہے ماشاءاللہ صاحب فہم حضرت تشریف لگتے ہیں یہ تھا ناز یہ کہ حدیع رب غنی ہوں میں دشمن بھی جان دیتے ہیں ایسی بنی ہوں میں دشمن بھی جکنا رہے سلوات باواز بلن ایسی بنی جس کی طرف یہ تیغ بڑی عمر گھٹ گئی خاص طور سے جس کی طرف یہ تیغ بڑی عمر گھٹ گئی زخمی کے دل سے نکلی ہوئی آہ کٹ گئی جس سے ملی وغا میں گلے سے لپٹ گئی جس سے ملی وغا میں گلے سے لپٹ گئی دم دے کے خون پی کے مزے لے کے ہٹ دم دے کے خون پی کے مزے لے کے ہٹ گئی کہتی تھی میں لطیف غزہ دیکھتی نہیں کہتی تھی میں لطیف غزہ دیکھتی نہیں ارے دوزک کو بھر رہی ہوں مزہ دیکھتی نہیں دوزک کو بھر رہی ہوں مزہ دیکھتی کونو مقام تیغ علی کی دہائی ہے اس تیغ سے نماز نے میرات پائی ہے اس تیغ سے نماز نے میرات پائی ہے خود اپنے ہاتھ کے لیے حق نے کیا مزے ترقی دیکھئے کہ خود اپنے ہاتھ کے لیے حق نے بنائی ہے دھل کر وہیں سے فتح کے سانچے میں آئی ہے دھل کر وہیں سے فتح کے سانچے میں آئی ہے اور پہنچی ہے مصطفیٰ سے امیر حسین تک پہنچی مصطفیٰ سے امیر حسین تک آئی علی سے مثل امامت حسین تک نعرہ سلوات باواز بلن فضال کا خریب اجاز مصطفیٰ کی شہادت یہ تیغ ہے اجاز مصطفیٰ کی شہادت یہ تیغ ہے یا یوں کہوں علی کی کرامت یہ تیغ ہے کاہے کی بحث قاتہ حجت یہ تیغ ہے خاص طور سے انشاءاللہ آپ موجود ہوں گے اب یہ پہلو نکل کر آیا ہے کہ پہلو غیر میں اسے رہنا حرام ہے پہلو غیر میں اسے رہنا حرام ہے ارے یہ جس جری کے قبضے میں ہو وہ امام ہے یہ جس جری کے قبضے میں ہو وہ امام ہے خاص طور سے ربطے مسائب پیش ہر سو یہ شور تھا شہ والا دہائی ہے حیدر کی جان دلبر زہرہ دہائی ہے جانوں پہ بنی ہے مسیحہ امت تباہ ہو گئی مولا دہائی ہے اب تیغ روک لیجئے حیدر کا واسطہ اکبر کا واسطہ علی اکبر کا واسطہ یوں طالب اماں جو ہوئی دم بدم سپاہ رحم آ گیا حسین رکے بھر کے سرد آہ تیغے دو دم کمیان میں رکھا بیز دو جاہ ناغا پہنچی لاش عباس پر نگاہ فرمایا دل تو نیم ہے صدمے سے بھائی کا تم نے نہ دیکھا آج تماشا لڑائی شمشیر یوں چلی سپہ بے شمار پر بیٹھی ہر ایک ضرب کی تہشت ہزار پر لاکھوں نے سر نسار کیا ذل فقار پر دل ڈھونٹا تھا آپ کو ایک ایک وار پر ارے دیداد کون تم سے جری جب گزر گئے ارے بھائیہ خبر ہے بھائیہ خبر بھی ہے علی اکبر بھی مر گئے زینب نے جب سنی شہہ والا کی صدا رو کر کہا کہ اے میرے ماں جائے میں فدا لاشے سے چھوٹے بھائی کہ یہ کہہ رہے ہو کیا مجروع تم کو دیکھ کے پھٹتا ہے دل بھنا مجبور بھین کیا کریے خیمے میں آؤ زخموں پہ مرہم لگاؤں گی ارے پیاسے ہو جان بیچ کے پانی پی لاؤں ناغا شہ کی سمت سپاہ جفا بڑھی زہرا کے آفتا کی جانب گھٹا بڑھی تیغ تبر لیے ہوئے فوج خطا بڑھی شوق اجل ادھر تو ادھر سے قضا بڑھی ارے نرغا ہوا عدو کشہ خوش حصال پر تیروں کا مہ برس گیا زہرا کے لاح مظلوم پر حجوم میں سپاہ جفا ہوا زخموں سج چور فاطمہ کا مہ لقا ہوا اب کس زبان سے یہ سنا ہوں کی کیا ہوا ابن انس کے ظلم سے محشر بپا ہوا لو خوش سمجھ لو چہرے پر نور زرد ہے ماتم کرو حسین ان کے سینے میں چار پانچ بند مرس اور مصاحب کے لو خاک پر مسافر کرب بھلا گرا جلتی زمین پہ فاطمہ کا محلقہ گرا رن میں سوار دوش رسول خدا گرا زہرا پکاری ہائے میرا لڑلا گرا اے بابا جہان قول کہ سچے کو دیکھئے جلتی زمین پر میرے بچے آگے جفائے چرخے کون اور کیا کہوں سجدے میں امام زمن اور کیا کہوں در پر کھڑی ہوئی ہے بہن اور کیا کہوں ہے حش کی جبیں پہ شکن زہرا تلپ رہی ہے قری نور این کو ارے خنجر چمک رہا سران حسین کے دکھ یاری بہن کیا کہہ رہی ہے زینب کو کہتی ہے کہ اکبر مدد کو آؤ اب آس اس جفا سے میرے بھائی کو بچاؤ بھائی حسن کلیجے میں ناوق تو دیکھ جاؤ بابا کہا ہو بے قسو مظلوم کو چھڑاؤ ارے نانا تم اپنے لال کو اب دیکھ بھال لو اما بطول اپنی امانت سمال لو اما بطول اپنی اب حشر بارگاہ رسول زمن میں ہے آنڈھی سپاہ چلتی ہے سورج گہن میں ہے ماتم کشور گمبد چرخے کوہن میں ہے پہم کسی عدی کی فریاد بند میں ہے وہ حسرت کی گوٹ کے پالے سے چھٹ گئی شاہ نجف میں آپ کی سرحد پہ لٹ گئی آخری بند شاہ نجف میں آپ کی سرحد آخری بند ہاں ہاں دوستو کمی نہ ہو اب شور و شہین میں زینب بھی ہے ازائش مشرق این میں پھٹ جائے دل وہ درد ہے دکھیا کے بہین میں لو فاطمہ بھی آگئی بز میں حسین میں چہرے پہ خاق بال پریشان کیے ہوئے ارے گودی میں ایک ننہ سلاشا گودی میں ایک ننہ سلاشا لیے ہوئے اللہ اللہ قوم الظالمین عظم مقضا ہی تسلیم انہم پروردگار ہمارے آپ کی چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے ہمارے آپ کی گناہ قبیرہ و سغیرہ کو بخش دے دنیا میں پرش میں اسلام بلند رہے خاص طور سے بانی مجلس کی دلی دعائیں پوری ہوں رب بنا تقبل من نی ترس من علیم ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ کل کی تلاوت کر تمام مومنین و مومنات جنہوں کو بخش